نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راؤنڈ ورلڈ نیوز بتا دیں کہ سلمان خان عید 2020 پر اپنی فلم عیشہ اللہ کے جریح پینز سے عید ہی لینے آنے والے تھے لیکن سلمان خان کے ایک ٹویٹ نے عیشہ اللہ کو لے کر پینز کے سارے سپنوں کو توڑ دیا لیکن حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران سلمان خان نے عیشہ اللہ کو لے کر کھلاسہ کیا ہے سلمان خان 2019 کے دوران اپنی اپکمنگ فلم دبنگ ٹین کے کو سٹار کے ساتھ اوارڈ شو میں پہنچے ان سے فلم عیشہ اللہ سے جڑے سوال بھی کیے اس دوران سلمان خان نے فلم کی میکنگ کے بارے میں کئی باتیں بتائیں سلمان خان نے ریپورٹرز کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ورطمان میں عیشہ اللہ نہیں بنائی جا رہی ہے عیشہ اللہ بنے گی لیکن میرے ساتھ نہیں بنائی جا رہی اوارڈز کے دوران مہیش مانج رہے کر کی بیٹی سائی مانج رہے کر کبھی پرچے کر آیا سلمان خان نے سائی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا یہ کافی عجیب ہے کہ اس گالا ایوینٹ میں کچھ سمیں پہلے سناکشی سنہا کو ریمت پر پیش کیا گیا تھا لیکن اب ان کی باری ہے سائی کے بارے میں ایک ریپورٹر نے سلمان خان سے سوال کیا کہ کیا وہ بھی سلور سکرین پر اپنا جادو بکھیریں گی اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا انشاءاللہ میں فلم کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میڈیو ریپورٹ کے مین تو سنجلیلا بھنسالی کی انشاءاللہ سلمان خان کی جگہ رتک روشن نظر آئیں گے وہیں بھائی جان ان دنوں فلم دبنگ ٹین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اس فلم میں ان کے ساتھ سناکشی سنہا بھی مکھے بھومکانے بھاتی نظر آئیں گی ان کی یہ فلم اسی سال 20 دسمبر کو ریلیج ہوگی دوستوں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کمینٹ کر کے ہمیں بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں اس چینل کا ساتھ بنے رہے